اس کو اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اگر بلوے میں شریک اور انٹرائپمنٹ نہ ہو انسائٹمنٹ نہ ہو تو پھر اگر میں نہیں میں کھڑا ہوں میں نے انٹ نہیں ماری پھینکی میرے اس نوجوان نے انٹ پھینکی میں کھڑا ہوں اس کی انٹ پھینکنا جائنٹ اور سیورل لائیبیلٹی جائنٹ لائیبیلٹی ہو پر اگر ہمیں انٹرائپ کیا گیا ہے یہ بیٹا انٹ پھینکتا ہے میں کھڑا ہوں میں پہ انٹ پھینکنے کا نہیں آئے گا تو وہ جس طرح ہے ڈاکٹر یاسمین رشید راشد ان کے خلاف کیس ہی نہیں بنتا یہ بنا رہے ہیں کہ ادھر دے گیا ہے اس کو جیل میں اس کو پھانے میں اس کو ویل جیر پہ لے جا رہے ہیں اس بے چاری کا تو خلاف کیس بنتا ہی نہیں پھر آپ ویڈیو چل گئی ہے کہ وہ روک رہی ہیں لاؤڈ سپیکر تھے وہ روک رہی ہیں بندوں کو اندر نہیں جاؤ ادھر نہ جاؤ یہ ان کو دیکھنا پڑے گا اور چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے کوئی یونٹ ان کے کوئی افسر اس میں شامل تو نہیں تھے ورنہ ایک فوجی ساتھ رہتا ہو چھاؤنی کے اندر ہو اور فوجی نہ آئے پہنچے اپنے کمانڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے پاکستان فوج کی تو یہ چیز دیکھنی بڑی ضروری ہے اور اگر یہ یہ عجیب بات ہے ایک اور عجیب بات جو چیف آف آرمی سٹاف کو سوچنی چاہیے اور سوچیں کہ یہ جا کے صرف یہ جا کے صرف اسکری اسٹیبلشمنٹس کو کیوں مصوار کرتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی کے برکرز ہیں اگر ان کا غصہ نکالنا ہے تو وہ پہلے غصہ چیش منسٹر پہ نکالیں گے پھر وہ غصہ وزیروں پہ نکالیں گے پھر وہ ان کے لیے ریاست وہ ہے وہ فوج پہ نہیں ہاں ہم میں نے سینکروں جلوس یہاں سے آئی کورٹ سے لیڈ بھی کی ہیں اور بھی شامل بھی ہوں پنجاب اسیمبلی تک چیرنگ کراس تک کبھی سوچا بھی نہیں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم جا سکتے ہیں چیرنگ کراس سے آگے کبھی خیال بھی نہیں آیا چیرنگ کراس پہ تکریر ہے کی آگیا یا گرفتار ہو گئے وہاں سے پنجاب اسیمبلی کے سامنے یہ کس طرح ہوا کہ یہ جلوس یا یلو گلبرگ میں سارے ٹاورز میں اسکری ٹاور کو ڈھولتے ہیں فیصلہ باد میں آئی آئی سائی کے دفتر کو ڈھولتے ہیں اور بھئی رستے میں دکانیں جلانے والی اور نہیں آئیں رستے میں کوئی املاک کسی وزیر کی کسی پولیس افسر کی نہیں آئیں اگر غصہ تھا ان کو جنرلی تو ان کا غصہ پہلے تو سیول انتظامیاں کے خلاف ہونا چاہیے تھا فوج کو اتنا مذبست کوئی کرتا بھی نہیں ہے اب وہ جا کے صرف فوجی تنظیبات کو پشاور میں بھی جاہز جلا دیا اتنا اتنی مضموم یہ یہ ساری کاروائی ہے لیکن آئی جی پنجاب مذہب میں جواب دے آئی جی پنجاب نے یہ کیوں نہیں روکا کوئی جلوس کہیں نکلے یہ فوراں پہنچ جاتے ہیں دوبوچ نے دھائی گھنٹے وہ جلوس گیا چھوٹا ٹولا کوئی مضام نہیں چھاؤنی میں انٹر ہو گیا فوج کتنے میجر کتنے کرنل کتنے بریگاڈیر ایما کسی ایک نے سوچا میرے کور کمانڈر کے ساتھ ہوں میں یونٹ لے کے گہنا ڈال لوں اندر کوئی گولی نہیں چل رہی تھی کوئی گولی نہیں چلی تو یہ ایک مجھے لگتا ہے انٹرپمنٹ یہ موقف ان کا ہوگا میں پوچھتا ہوں چار پانچ گھنٹے کور کمانڈر کے گھر میں سو ڈیٹھ سو پندہ ہے آپ فوٹیج دیکھیں اور پنجابی میں کہنا نہیں ورلے ورلے وہ ورلے ورلے کھڑھتے ہیں کوئی کراؤڈ نہیں ہے وہاں ان کے پاس کوئی اثرہ نہیں ہے اس کو تو فوج آکر گھیل ہی لیتی ان سب کو اٹھا لیتے یہ میمان باز یہ دلیل نقری کی بلکل غرط یہ ہے ہی نہیں آپ نے ایک ٹرائپ سیٹ کیا ہے ایک جال بچھایا اس طرف آپ لے کے گئے جو جس نے نعرہ لگایا ہوگا پہلا لیبرٹی میں کہ چلو چلیں کور کمانڈر داؤ اس کو ڈسکور کرنا چاہیے وہ ضرور کوئی سیبٹیر نظر آئے گا ایجنٹ سیبٹیر اور میں آپ کو بتاؤں کراوڈ کا کیا ہوتا ہے کراوڈ کا شیکسپیر اپنی جولیس سیزر میں کراوڈ کا سیدھ بتا کراوڈ ایک بھاگ رہا ہے شیکسپیر جولیس سیزر قتل ہو گیا ہے اس کے قتل کے بعد افرہ تفریح ہے روم میں توائف الملوکی ہے خانہ جنگی ہے ایک کراوڈ آتا ہے ایک بندہ بھاگتا ہے وہ سٹیج سے گزرتا ہے باہر نکھا جائے پیچھے کراوڈ ایک آتا ہے باہر نکھا جائے اوپر سے پھر وہ بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے کراوڈ کہہ رہا ہے سینیٹر کلیم سینیٹر سینیٹر کلیم وہ کہتا ہے سینیٹر دی سینیٹر میں سینیٹر دی پوئیٹ ہوں کراوڈ میں ایک کنفیوزن بات جاتی ہے یہ سینیٹر دی پوئیٹ ایک کہتا ہے بندہ کلیم فوریس بیرڈ ورسز اس کی بری شائر ہی کیا اس کو مارو اب وہ اس کو مار دیتا ہے تو کراوڈ میں تو ایک نعرہ لگنا ہے اور کراوڈ نے چل پڑ یہ کراوڈ کی منٹیلیٹی ہے اب یہ کراوڈ کو باقاعدہ لگتا ہے ڈیلیبریٹی اور اس میں آئی جی کلیدی کردار کہ آئی جی نے کوئی دستہ نہیں بھیجا کوئی پلٹون نہیں بھیجی اور صرف انڈ سرکل کر لیتی پانچ گھنٹے کی اس توڑ پھوڑ دیں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا پتہ لگ جاتا کس نے انگیس کیا ہے کس نے پہلی اینٹ ماری ہے کس نے اس سارا کوئی پتہ لگ جاتا وہ تو سو سے زیادہ بلڑکے ہی نہیں تھے اور جی ساری میرا بھی پششن یہ ہے کہ آرمی ایک کے لہت کیا مطمال لدھ ہو سکتے ہیں کیا ٹائر ہو سکتا ہے کل آئی ایس پی آر کی جانب سے بریس بھی جاری کی کیا اور دیکھیں جی جہاں تک میرا مطالعہ ہے آرمی ایک کے لہت کیسی سیویلین کو اور اس پہ ایف بی آلی کا کیس ہے بریگیڈیر ایف بی آلی کا انیس سو چوہتر میں ریپورٹی لے میں تیرہتر یا چوہتر میں اس پہ آرمی ایک کسی سیویلین پہ نہیں لگ سکتا ماں سوائے ایسا سیویلین جس نے کسی فوجی افسر یا فوجی جوان یا کسی بھی کسی فوجی جو کے یونی فارم میں ہے اور انڈر دی آرمی ایکٹ ہے اس سے وفاداریاں ریاست سے بدلنے کی ترقیب نہ کیوں ریاست اور فوج سے اس کو بغاوت کرنے کی ترقیب دیتا ہو وہ سیویلین اس میں آ سکتا ہے آرمی ایک ٹو ون ڈی سیکشن ٹو ون ڈی ہے آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو ورنہ ہر سیویلین کو پہ آرمی ایکٹ نہیں لگایا جا سکتا اور یہ فنڈیمنٹل رائٹ اور آرٹیکل ٹین اے کے خلاف ہوگا سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیپ کی بات کی جا رہی ہے اس پیپ میں عمران خان کھنچ چکے ہیں اور اس وقت جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات ہیں وہ پانچ ہزار کے قریب ہیں وہ لوگ کرتار کیے گئے ہیں انہوں نے زیادہ تر جو تہدار ہے وہ نوجوان طلبہ کیا ہے ان کا بھی کچھ سکتے جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا کیا سمجھنے ہیں کہ یہ پیپ جو ہے وہ عمران خان پر پابندی یا ان کی سیاسی دبات پر پابندی لگانے کا باعث بنے گا اگر تو رانہ سناولہ کے ارادوں اور مقاصد کی تکمیل ہوئی تو پھر عمران پہ بالکل میرا خیال ہے پارٹی پہ بھی پابندی لگائیں گے یہ جو فوٹیج آ لے رہے ہیں دکھا رہے ہیں اس میں فوٹیج میں ایک سنسر کی ہوئی لگتی ہے کہ فوٹیج میں آپ دکھاتے جاتے ہیں دو بندوں کے چیلے آتے ہیں اس میں ایک بندے میں دائرہ کر کے اس کو جو اٹھا رہی ہے دوسرے والے کو جو بیچ میں سے ساتھ ہے اس کو کچھ نہیں آہ کا وہ پھر رہا ہے اب یہ اس کی انکوائری بڑی شفاف ہونی چاہیے اور شفاف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں بھی آہ چیئرمن بلاول نہیں گئے اس میں آہ دھرنے میں دھرنا تو کیا دھرنا تو فارغ ہو گیا وہ آہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی ہے اپنے آپ کو اس سے ڈیسوسیٹ کر لیں آپ دیکھیں کور کمانڈر کے گھر پہ حملے پہ ہمارا کوئی بندہ نہیں آپ کو ملے گا آہ دھرنا جو سپریم کورٹ کے سامنے ہوا ہے جس میں بےہودہ زمان چیف جسٹس کے بارے میں ان عاروں میں جو لگ رہے ہیں استعمال کی گئی ہے اور میں یہ عرض کرتا جاؤں آخری بات یہ ایک چیز پہ نہیں رکے گی بات اگر ایک چیز کو آپ حوالے کر دیں گے تقدیر کے یہ جہاں چیز لگا ہے یہ اس تک بڑھے گی مولانا پہلے ہی کہتے تھے کہ ہم نے اسلام آباد نہیں جانا ہم نے تو فرنڈی جانا ہے تو اس میں انصاف ہونا چاہیے جن لڑکوں نے جن لوگوں نے اس کو ابھارا ہے اس کراؤڈ کو استعمال کیا ہے وہ شاید شاید ان کا تعلق ہی کوئی نہ ہو عمران خان اور اس کی پارٹی سے میں نہیں جانتا ہوں تعلق ہے تو صدا ہونی چاہیے شاید تعلق ہی نہ ہو اور یہ اس کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے بڑی شفاف ہونی چاہیے اور ملٹری کوٹس میں کیسز چلنے کے ہم خلاف ہیں دوہزار پینٹالیس کو انوک کرنے کے ہم خلاف تھے انیس سو اٹھاسی کی ہماری حکومت بی بی شہید پرائیم نے سے تھی وہ گرائی اس وجہ سے گئی کہ ہم نے آرٹیکل ٹو ففٹی فائیو کو انوک کرنے سے انکار کیا تو ہم اس کے خلاف ہیں پر آرمی چیف جو کہ ایک بہت آہ مستاقم اور طاقتور پوزیشن میں بیٹھیں ان کو انشور کرنا چاہیے کہ انصاف ہو اور انصاف آہ نظر آئے ہوتا ہو سر آخر میں بتا دے کہ آپ کے حوالے سے کچھ خبر چاہ رہی تھی کہ آپ کو جو ہے کرتار کتا چاہ رہے ہیں ہاں مجھے بھی بتایا گیا ہے پر آہ مجھے انہوں نے پیپل پارٹی کے درنی میں شامل ہو نظر ہو پیلا تھا